ہم بات کریں گے آپ کو پتہ نہ کہ بابا رازم ملوم کے لیے روانہ ہو گئے تھے کیونکہ ملوم میں جا کے ہر کپٹن کی جو ٹیم ہے جو ورلڈ کب میں حصہ لے رہی ہے ان کے جو کپٹن میں ملوم میں پہنچے تھے وہاں پہ ان کے فوٹو شوٹ ہونا تھا اور آپ کو پتہ نہ کہ بابا رازم کی برڈے بھی تھی اور وہاں پہ کیک بھی کٹا گیا اور اس کے بعد پریس کونفرنس بھی کی جس میں بابا رازم سے شہین شاہ فریدی کے بارے میں پوچھا گیا کہ شہین شاہ فریدی سے آپ کی بات ہوئی ہے جس پہ بابا رازم نے جواب دیا کہ شہین شاہ فریدی سے میری بات ہوئی ہے جس پہ شہین شاہ فریدی نے کہا ہے کہ میں پہلے سے زیادہ اچھا محسوس کر رہا ہوں پہلے سے زیادہ تیز بولڈ ڈال رہا ہوں دیدم میں ہوں نفتار میری تیز ہے میری لائن لینڈ اچھی ہے پہلے سے تو انہوں نے کہا کہ ہاں پاکیشنٹ ٹیم کو کافی فائدہ ہوگا شہین فریدی کے آنے سے یہ سوال بابرازم سے اس لیے پوچھا گیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہونا ہے انڈیا کے جو مینٹ بول ہے بھمرا وہ بھی ورلڈ کپ نہیں کہہ رہے وہ بھی انجری ریکاور کر کے آئے تھے جس کے بعد ان کی بولنگ میں ویسی رفتار اور دار نظر نہیں آئی وہ کافی مشکل سے بولنگ کر رہے سے ایک سو تیس قطعی سپیڈ لکا رہے تھے ورنہ وہ عام اگر بولنگ کریں تو ون فورٹی ون فورٹی فائف یعنی ان کی سپیڈ ہوتی ہے لیکن انجری کے بعد ان کی سپیڈ پر بڑا فرق پڑا تھا اس لیے جو صحافیہ نے سوال کیا تھا بابرازم سے تو یہ ایک گوڈ نیوز ہے شہین فریدی کے فینس کے لیے کہ شہین فریدی اچھا محسوس کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہین فریدی ویسی بولنگ کر سکیں گے یا نہیں اپنی رائے